تو تقدیر کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں وہ معاف ماتے ہیں کہ وہ سر اللہ ہی فی خلقی اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے کہ جو اللہ کی مخلوقات میں صرف اللہ ہی جانتا ہے اگر بندے جانتے ہیں تو کب جانتے ہیں اس چیز کی ہو جانے کے بعد اس سے پہلے ہمکنی علم کہ اللہ نے کیا مقدر کیا ہوا ہے کیا ہونے والا ہے چاہے وہ اچھی چیز ہو بری ہو کوئی نیکی ہو کوئی برائی ہو کچھ بھی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے کہ جو صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا سابقا علم ہے مخلوقات کے حوالے سے اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ کون سی چیز کیا کرنے والی ہے اور نہ کہ صرف اللہ کو علم ہے بلکہ اللہ نے اپنے اس علم کو بقیدہ لکھ رکھا ہے جس تک یہ ہے تو ابعدہ ابن سامد کی حدیث ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح عبدالد کی صحیح حدیث ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اس کو کہا کہ لکھ قلم نے کہا ربی وماذا اکتب اے رب میرے میں کیا لکھوں کہ قیامت کا اکیم ہونے تک جو بھی مخلوقات کی تقدیریں ہیں وہ سب ہی لکھ دیں اور یہ کب تھا اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ کہ سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا قلم تھا لیکن دوسری حدیثوں میں آتا ہے جس طرح کہ مسلم احمد ریدہ کی حدیث ہے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس آزار سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ لکھ کہ جو کچھ کے عمر تک ہونے والا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے وہ قلم چلتا ہے اور لکھ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے لکھوانا چاہتا تھا تو یہ ہے اللہ کا وہ سابقہ علم کسی بھی مخلوق کا پیدا ہونا اس مخلوق کا کردار کیا ہوگا زمین پر نیکی برائی کے حوالے سے تو یہ ساری چیزیں اس وقت سے اللہ کیا لکھی جا چکی ہیں اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے کون سی مخلوق کیا کرے گی کون سا انسان کیا نیکی برائی کرے گا ایمان لائے گا کفر کرے گا تو یہ ہے تقدیر اللہ کا سابقہ علم اور اللہ نے صرف اس کو علم کی حد تک نہیں جکھا بلکہ اس کو لکھ دیا جو آپ سن رہے ہیں جو اللہ کو علم تھا اللہ نے اس کو لکھ دیا تو یہ وہ تقدیر ہے تو اس طرح ایمان لانا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے ایمان کے ارکان میں سے چھٹا رکن فان تؤمن بالقدری خیری ہی وشرری ہی کہ تو اچھی یا بری جو تقدیر ہے اس پر تیرا ایمان ہو